سب ہی کسان بھائیوں کا میرا پیڑا میں بھانو کرمی آپ کا بیدھان اورگنک میں سواگت کرتا ہوں آج ہم آئے ہیں امروت کا لی آؤٹ کروانے کے لیے اس کے بارے میں ہم سر سے جانکاری لیں گے کہاں پہ لگا ہوا ہے اور کس جگہ دادا جی آپ کا سب نام میرا رگویر سنگا ہر وار سرے جو امروت کا پلانٹ لگوا رہے ہیں کس گاؤں میں ہیں اپنا وہ جمین جمعنا پور میں ہے جلا کون سا ہے جمعنا پور مدھ پردیس ہے جو ان کا پلانٹ لگ رہا ہے مدھ پردیس کربائی تحصیل جمعنا پور میں لگ رہا ہے دھنی آئیے ہم جانتے ہیں لی آؤٹ کے بارے میں پندھی سے پندھی کی دوری کتنی رکھنی ہے پودھے سے پودھے کی دوری کتنی رکھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پندھی سے پندھی کی دوری ہے وہ ہے اپنی دس فٹ اور جو پودے سے پودے کی دوری ہے اپنی چھے فٹ یہاں پہ جو گڑھے کیے جائیں گے ان کی جو سائج رہے گی وہ لگ بگ ایک فٹ سے ڈیڑھ فٹ کے بیچ میں ہو گئی اور اس میں مکھ روپ سے ابھی گڑھے ہونے کے بعد بھی ہمیں ایک ویڈیو آپ کو بنبا کے دیں گے اس میں جیسا کی کسان بھائیوں کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم آئے ہیں کھیت پر تو ہم نے لے آؤٹ کروا دیا تھا اس دن آج یہاں پر گڑھے ہو چکے ہیں آپ گڑھے کا سائج دیکھ سکتے ہیں جو گڑھے کا سائج رکھا گیا ہے اے لگ بگ چوڑائی میں اپنا ایک فٹ ہے اور گہرائی میں ایک سے ڈیڑھ فٹ ہے اب گڑھا گہرہ کرنے کا عدیس کیا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پودہ ناجک ہوتا ہے تو اس کی جڑیں گروت کرنے کے لیے پلکھر مردہ کی آوازکتہ ہوتی ہے تو گڑھا گہرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے بھر بھری مٹی اپن اس میں پہلے بھر دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک پودہ لگا کر بتاتا ہوں ایک سکتے ہیں یہ فٹ اینجی یا ٹو فور کچھ بھی دیمک نہ سکتا آپ اس کا ڈالوائیے پہلے اس میں مٹی میں فپونی نہ سکتا بھی آپ کو یوچ کرنا ہے پودہ لگانے سے پہلے آپ دیمک نہ سکتا ڈال کے اس میں مٹی کو جو بھر بھری مٹی رہتی ہے اس کو چاروں طرف سے اس میں بھر دیں اس میں لگ بھگ آپ کا آدھا گڑھا کور ہو جائے گا اس پر کار کسان بھائی گڑھے کو آدھا بھر لیں اب اس کے بعد پودہ کو نکالیں پولی تھن میں سے اور پودے کو بلکل آپ کو سیدھا رکھنا ہے پودہ ترچھا برچھا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی جو تنا ہے اگر آپ سیدھا ابھی سے رکھیں گے تو سیدھا ہی یہ گروت کرے گا اس میں پھر اس کو رکھنے کے بعد چاروں طرف سے آپ اس میں مٹی ڈال دیں دو فسل لیں گے تو پچھ کم ملتی ہے اور برسات کا آپ کو پتہ ہے کوئی ریڈ نہیں رہتا ہے جب جب پود ہی لگایا تو یہ جو آپ کی مٹی رہتی ہے اس کو ہمیسا بھرگری مٹی کا ہی یوچ کریں یہ جو ڈھیگے بغیرہ رہتے ہیں ان کو نکال اس کے لئے میں کسان بھائی تُوادھے کو سیدھا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہے جو پودھے لگنے میں زیادہ سمجھ نہیں گتا شروع نہیں ہے اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں روپن ہو چکا ہے اس کو اب چاروں اور سے ہاتھوں کی مادہم سے یا پیروں کی مادہم سے اس پرکار سے دبانا ہے دبانے سے کیا ہوتا ہے اس میں ہوا پاس نہیں ہوتی جس سے پودھے کی جڑ سوکتی نہیں ہے دھنیواد اب اس میں پودھا لگانے کے بعد یا تو آپ پورے پودھے لگا لیں ایک ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھیت اس کھیت میں جب پون روپ سے پودھے روپن ہو جائیں گے تب اس میں پانی کا چھڑکاو کیا جائے گا یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں پودھے لگانے کے بعد جشت واد اس میں پانی دے سکتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں دادا جی سے کہ ان کو کیسہ لگ رہا ہے اور کمپنی سے جو پودھے لگوایا ہیں تو کمپنی سے ان کو سروس کرس پرکار سے مل رہی ہے دادا جی آپ کچھ بتائیں کسان بھائیوں کے لیے کہ کمپنی سے آپ کو کیسی سروس ابھی تک ملی ہے نہیں مجھے تو صاحب جیسا بھی شروع سے مطلب بتایا ہے بیانسا کوئی بھی جھٹکا پونڑی کا کام نہیں ہے اور بہت اچھے سا کام جو بتات جا رہا ہے بیانسا کے بیانسا کام چل رہا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے پیسہ لیلا پہلے ہی بھروا لائے کہاں کروائیں گے کہاں آدمی آئیں گے نہیں آئیں گے میں پاؤں سے بکلانک ہوں اس کے بعد میں صاحب مجھے بالکل بھی اٹھا پٹا کیا نہ آدموں کی فکر ہو رہی نہ دوائی کی نہ کوئی خات کی پورا کام اپنے کمپنی تو میں نے نہیں دیکھی لیکن بھانو کرمی جی سائی سمپرک تھا تو انہیں جو بتایا ہے جیوں کہتا ہوں کام بیانسا بیانسا چل رہا ہے کوئی بھی مطلب مجھے اس میں دربتی نہیں رہا دل کے اندر کہ کوئی یار گڑڑڑ ہو جائے گا یا کامیاب نہیں ہوں گا کامیاب تو ہو نہیں ہے لیکن کوئی بھی مجھے جھٹک پریسانی نہیں آئی شروع میں انہیں جو بتائی شروع میرے دل میں لگ رہی تھی کام کرنے پر مجھے دل میں بہت سانتی ملی کہ سکون ہے کہ میں خود بھی مطلب خود نہیں کر سکتا صحیح بتاؤں میری سب اور کسان بھائی اور بھائی کھڑے ہیں تو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی اتنی سنتوشتی تو میرے کبھی بھی نہیں کر سکتا جب تک کمپنیواروں میں انہیں چھوٹ دائی ہوئی ہے بھانو جی یہ بھی کمپنیواروں نے چھوٹ دائیں گے کمپنیواروں کی کچھ سنجھتا ہوئی ہے آنگا بڑھنے کی تو مجھے تو بہت دل میں لگ رہی ہے کہ صاحب بہت اچھا کام چل رہا ہے اور مالک چاہے گا دادا جی پھر کسان بھائیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پودھے اور لگوائے ہمارے مادیم سے ہاں میں تو یہ کہوں گا وہ میرے بڑے بھائی بھی کھڑے ہیں اور کسان پڑھوسیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائیے جاہاں بہت اچھی سے کام ہو رہا ہے اور کوئی بھی پریسانی نہیں آرہی جیسے بھی بتا جا رہا ہے بینسوں کے بینسا کام چل رہا ہے اور گھر سے تو ہمارے پریسانے رہے تھے انہیں پھکر رہے تھے کہ ہمیں پہلے لگوانے ہیں دادا پانی چھینچو نہیں چھینچو یعنی پوری مطلب ہمیں پھون پہ لگانا دادا پانی چھینچ دے یا مطلب چھچو بھائیے پیسہ ہم دے دیں گے صحیح ہے اور آج دن تک مطلب ایک دن پہ پیسہ میرے کوئی ہے نہیں ہے تو کئی کوئی سے چھچو بھائیے پیسہ بھانو نہیں ہے مجھے پیسہ بھی دے دا ہے یعنی کوئی بھی پریسانی نہیں آرہی جو بتا ہوئے بینسے کے بینسے مجھے سنتوشتی دل میں ہے ٹھیک ہے کسان بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دادا جی کو پلانٹ لگوائے ہیں تو دادا جی پونھ روپ سے سنتوشت ہیں اور ہم کسان بھائیوں سے نبیدن کریں گے کہ ایک موقع سیوہ کا آپ ہمارے لیے بھی پردان کریں جے جوان جے کسان دھنوات